موسیقی 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 نامردوں میں مردان کی بھر دیتا ہے ٹیپو سلطان وہ نام ہے جو وطن کے غداروں کو وطن پرستی سکھاتا ہے ٹیپو سلطان وہ نام ہے سنتے ہی بیمار کا چہرہ ہس سوٹا ہے ٹیپو سلطان وہ نشانی ہے وطن پرستی کی نشانی ہے ٹیپو سلطان وطن کی شہادت کی نشانی ہے میں لمبا چڑھا بولا نہیں چاہتا جیسے صاحب نے بولا وہ پرداب سوماو کون ہے ٹیجے سوشوریہ ان کے باپ دادا پردادا اس وطن کے لئے خربانی کیا دیا ہے پہلے وہ پوچھئے وہ بولا اس کے بعد ٹیپو سلطان کی جو خربانی ہے ساری دنیا ہندوستان پاکستان امریکہ انگلینڈ پوری دنیا میں نام ہے ان کا اور ان کے نام پر شک کرنا ان کے خربانیوں پر شک کرنا یہ وہ کیا کہتے ہیں وہ پتھر دماغ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو میں ٹیپو جہنتی کا ایڈیو روپا سرکار نے بیان کیا تھا میں ٹیپو سلطان شہید کے ساتھویں مرد اولاد سے جو پڑھ پوتے ہیں ان کو لکنوں سے بلا کے رٹ ڈال کے کرناٹک ہائی کوٹ میں آ رہے لیا ہوں کہ ٹیپو جہنتی ہر لوگ منا سکتے ہیں اس کے لئے سرکار اور پولیس ساتھ دینا بول کے تو جیسے صاحب نے بولا جس کے مند میں کھوٹا ہے وہ کچھ نہ کچھ غداری کا کام کر کے بیٹھا ہے میں کہتا ہوں سارے ٹیپو پسندان ہندو مسلم سکھی سائی آج یہاں ٹیپو سلطان بیٹھ کے بھلا نہیں رہے یہ دیکھیں پپڑک ہر قوم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں زیارت کیلئے رتاب سنما کے باپ کی مزار پہ نہیں جاتا ہے سیٹی روی کی باپ کی مزار پہ نہیں جانا ہے لوگ وہ کون ہے وہ انہیں آ رہا ہوں یتناڑ کیسا ہے یتناڑ یتناڑ کے باپ دادا کی مزار پہ کوئی نہیں جانا رہا ہے آج بینا بلائے ٹیپو سلطان شہید کی درگاں پہ ہر خسم کے ہر لوگ ہندوستانی پاکستانی ایون فارینر آ رہے ہیں زیارت کیلئے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم ہمارے بچے چاند سورس تک ہم یہ ٹیپو جنتی مناتے جائیں گے اور میں دعا کرتا ہوں یہ جذوہ اپنے بچوں میں ڈالیے اپنے پرخوں میں ڈالیے بڑوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں یہ کہتے ہوئے ہیں میں میری بات کو ختم کرتا ہوں سلام علیکم بنام سلام علیکم بچوں میں سلام علیکم بچوں میں سلام علیکم بچوں میں ابھی ایتینک نظر کریم ابھی ایتینک نظر کریم اس لمحظو دکھا تک ابھی ایتینک نظر کریم بھارت داللہ من اینڈیا داللہ ملشو نہیں ابھی ایتینک نظر ملشو یہاں مجھے اور پیاروں کو دیکھنے کے لئے ہندوگڑی جارے، مستر بری جارے، سکری جارے، خریششیر جارے یہاں بہت دکھن سنتی ہے نانو کلے جا مورو ناکو ورشد ہیندے یہاں ٹپو جائن تی سندر بار شرین پتھنے کے لئے کھو ٹپو جائن نام اللہ یار ویٹے شید ویڈتے لئے نانا نمات چیل دے ٹپپو سما شدار نے اسٹو ماری آنے موڈی اواروں دادگووط وادا سلوگن کر دیارے سلوگن کر دیارے لئے ایکسپرٹ موڈی جنا یہاں ٹپو جائن کر دیارے دیارے لئے لئے شکرید ٹپو جائن مہت دینی رو دیارے لئے آج اکثر ٹپپو ٹپو جائن ٹپو جائن ٹھڑ میسور ملوال لین مڈکا ٹپو جائن لان بھامنس گنڈاغلی ہنڈاغلی شونٹہ دیں گا مانڈی بارگے ونڈے تنسوٹ کنڈو بے کھو برہمون روز دے ورمان دونتا ہیڈودرو تپک کتا جتا ہنڈ میکر دودڑا ورازے ٹیکس کنڈو بے کھو تپک کتا جتا یہ سما سودھارنی علوہ بیٹی بچاب علوہ ہنڈ میکر دودڑا ہنڈ میکر دودڑا مو دیوار میکر دودڑا ہنڈ میکر دودڑا ہنڈ میکر دودڑا ہنڈو تبادی گلو نڈ میلے اٹاک مڈا دودڑا سری آگے ناوڈ دودڑے ٹپک کھو پدما شی اللہ ہائیشت پتہ بھی یہ نیز ہے کڑبے کھو اور کڑولا نہ ہو نم ترکارہ کڑولا ارثامر کڑولا ید وندہ ہیڈ چھے وندے ماتھ ہیڈ گلیشتہ نی قرآن آدھار گرلے آتا آم دیمنا نید بدھوک نیدیشتہ مجھے پانا ماد باردو مجھے پانا ماد باردو آن تھیتہ دے یہ ٹیس کمی آدھا سیدرہ مہینو اس کی براندھی میلے ٹیک ہٹھتہ رہے موڈنو حکتہ رہے مور نیے مئی شوری داد آگا بچو شوری جتے بپند آگیا مور کوٹی موو تلیکشپا یوں نوار ایکسپس کردے کا بنتو جبڑی اللہ ایبر مکل نہ پیجزمارت تنہا ہو گیا آگا فیناس میں اسے میر سازت دیبانہ پھوڑنا ہے دیری افشیل سے اللہ ہیلتے رہن گیا حضور مدی پانانہ مدی پانانہ تاک چاکیتا مہلے جنات کودیلی شوازہ مکل یاری داری آرگا بے گا کرکمبر بودھونا ہو مجھے سویشن حضور مجھے دارماری گا یہاں ایتن تپو نانہ مکل کنید خوش مراکمبر بودھو سکتےvadی مرد کے لئے بے گا مجھے دار شدری موی آپ کنا بھی موی ملکے اور مہ رو meille calling کسی یا لیک موی مش� ساراک موسیقی چینٹرل دپارٹمنٹ کے لئے موڑی چاہتے ہیں جلس کے لئے دارماری گڑوں ایسا نبیوں پرچھنا کلتے ہیں اکڑا ہوتا گا ٹپو's body was found here 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 اگر آپ کو یہ سہرہ جاتا ہے کہ پچھلے اکتیس سال اکتالیس سال ایک سال سال آپ کو چاہے ارس ہو یا جہنٹی ہوئے آپ یہاں پر پہنچتے ہیں اپنی ایٹیزت کا نمنا پیش کرتے ہیں اس مرتفعہ بہت مشہور ہسٹارین مجید میں آزان ڈلا کو مجید میں آزان ڈلا کو مجید میں آزان ڈلا کو نماز پڑھنے والا مجید میں آزان ڈلا کو ڈلا کوгляд ماری دواران میری اوام میری دوارد کار کوئی نے بولا لیا دکلیٹ دے دار لینا ہمیں بھی وہ ساتھ چلے کو جا ری ہی اب بیٹ میں آخا دا لے دا لے دکلیٹ پرو چالیس پر یک سال کتھی ہماری کارفیاں آئے کارفی آئے کاری کے غلاتい آئے کوویٹ آئے کئے مسلے آئے لیکن اگر کہیں loi اللہ سے دوار کر کومنا ب confessed چالیس سال شہید کا سندل ہوگا ہے یک پیسہ ہمیں کسی سے چندل لیتے ہیں ہمارے میں جو ہے وہ کھر لے کو جاتنی چالیس سال کون بھی چندل دیتا نہیں مارتا گیا تو وہ اپنے آتھ میں جو ہے وہ کھر لے کو جاتی ہے ہماری کمیٹی ہے ہمیں غریبا چالیس سال لواب ہیدر علی کا کنٹینی سندل ہوگا ہے کونسا بھی مسئلہ رو ہمیں آجاتے ہیں ان کی دعا ہوتی ہے اللہ کرنے سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں وہ کھا بھی کھٹے نہیں ہمیں دوائے کھر لے ہیں ان کی دعا کرنے سے کھلو کاری ہیں ہم نے مسئلہ علیہ کو کسی بستی کو گھتے بھی سلطان کے غیتران گھتے تھے وہ بات ہمیں بھوری جسکو ہمیں یہ کام چالو کری کھو جو نہیں خور رہا کھو نہیں خور یقین کھو ہوت کو نہیں ہمارے اندر کا پاک کر لنے کے باستے یہ سید کے دربار میں یہ نمازی کے دربار میں اور ہمیں دنیا میں آپ کو ولی ہوئے نہیں انہوں جو ولی ہے وہ ماں کے پیٹھ سے ولی ہو کو آنکو پیدا ہو کوئی انسو انہوں ان کی عمر بھی دیکھو کتی عمر کتی عمر ہے بہت کم عمر کامہ کتے تھے بڑے پوری دنیا تات خیامت تک ہی رہے کتے ہو ہر کنٹری ہر دنیا کے کونے کونے میں ٹیپو سلکان کا تو معلوم کتے ہیں آئیسے ہمیں دھرکا پھر مسکرہ بنالی کنٹا کا والے سب جمنا ان کے واسطے ذرا کھل درودلا کو دینا اور کیا بھی نہیں ہے یہاں نماز ہے یہاں سجدہ کرتے ہیں سونا ہمیں دھرکا کے اندر سجدہ کرتے ہیں نہیں دھرکا والے ہمنا کہہ دیتے ہیں ہمیں ان کو درود دینا سو وہاں ان کو تھندک پڑھ کو قرآن شریف پرخصنا سو ہمیں سجدہ کرتے ہیں مجید کے اندر سب کچھ شکا کو گئی ہمیں یہاں سجدہ نہیں کرتے ہیں ہمیں وہاں کرتے ہیں اللہ کی کر رہے ہیں یہ جو بول کو باتاں کردیں دخو یہ سب نہیں بولنا بس یتاج ہمارے واسطے بھی دعا کرو دشترین کے واسطے بھی دعا لینے ہاتھی ہمیں سلام علیکم آج حضرت سلطان شہید آمد اللہ علیہ کی دو سو پچھے ہتر رہیں ہلادت پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اسی طرح ہر سال جو ہے اس مقام پر جو ہے حضرت کی یاد دینا نہیں ہوتی ہے اور حضرت کے پر پھول اور چدر چلائے جاتا ہے اور افور ہمارے افسر پاشا افو بھائی افو دادا نے تقریباً اکتالیس سال سے جو ہے ان کا ایک بہت ریکارڈ ہے ہم دیا کرتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ کوویڈ ٹیمپر بھی جو ہے انہوں نے کرتے آئے ہیں ایک منیٹ مہنوان صاحب بعد میں دکھایا سکتے ہیں ایک منیٹ جو ہے نومر ایک تاریخ کو جو ہے کرنا نا لاجس ہا ہم لوگ سب منائیں اور اس میں پرسیتی بھی دیا گیا ہے اور کرناٹا کا ایک ایسا ایک شہر ہے کہ پورے ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ شانتیہ توڑا شانتیہ توڑا ایک اتحاظ بنا ہوا اور حضرتیب سلطان کی کیا تعریف کریں جیسے ہمارے عرصر صاحب سنا رہے تھے کہ ان کی جو ہے پورے دو سو سال بھی ہو گئے دو سو پچیس سال بھی ہو گئے لیکن لوگوں میں دلوں میں ان کی ایسے ہی بسی ہوئے ہیں دنیا کے کونے کونے میں بھی جو ہے ان کی یاد درہنی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ جیسے ابو کلام صاحب نے ناسا آگئے تھے امریکہ میں تو وہاں پر بھی جو ہے ان کی جاتے ہیں حیران ہو گئے کہ دیکھتے ہی ناسا میں حضرتیب سلطان شہید کے ایک راکیٹ کے ساتھ فوٹو بینیتے ہیں بڑے علی شان بنا ہوا تھا ایسے موقع پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اتحاس کو بھول کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن حضرتیب سلطان کی جو محبت وطن تھی یہاں تک کہ آزادی کے لیے انہوں نے کچھ نہ چھوڑا اور ان کی یہ جو کہنا تھا کہ گیدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک زندگی ایک دین کی زندگی جو ہے بہتر ہے یہ واقعی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ آج جو ہے ان کے دشمنانے جو کہہ رہے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا تو یہ فرق اس لئے پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ بھول بیٹے ہوئے ہیں جتے بھی آج اتحاس کو دیکھیں گے آج وقف کی چیز لیجئے جتے سال کی پرانی جو اتحاس کا جو ہمارا وقت کا ہے اسے بھول بیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں میں اس کی کوئی چرچہ نہیں ہے یہ جو ہماری بھول اور غفلت کے لیے جو ہیں یہ دن ہم دیکھتے آتے ہیں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی چار دن پہلے ہم ادلے میں تھا کرناڈا کا ہندول دا ورگا سے اور رسپانسیز ریزن ورگا سے اور جتے بھی جو ہے ساہتیہ اور انٹیلیکچنز جا کر رہے تھے کہ کرناڈا کا کوئی ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ کرناڈا گا رہے ہیں ہم کرناڈا سے محبت کرنے آئے ہیں لیکن کرناڈی گا رہے سے جو ہے ان کو دشمنی ہے اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہاں کی گورنمنٹ اتارنے کے لئے بہت پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے اور ہم لوگ نے راشتر پدی باون کو بھی جا کر ایک میمال انہم دینے کے لئے گئے تھے آپ کو سن کے حیران ہوگی کہ راشتر پدی باون میں جو ہے سینٹرل حال میں حضرت لازم جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ان کی بڑی فوٹو لگی ہوئی ہے ابھی اردو میں لکھا ہوا ہے اے خدا وند کریم اے خدا وند کریم عرش عظیم عرش کرسی وضاحت اس کا فراغت لکھا آیا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سینٹرل حال میں جو ہے ایک بدبری شاعر نے ایک شاعری لکھی ہوئی ہے وہ آوائی پہ بھی موجود ہے